نہیں ہوگی آیت اللہ سید علی سستانی فرماتے ہیں نماز کی امیر نہ دینے کے جو مسادی کے بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں انہوں سے پہلا یہ ہے کہ بغیر کسی شریح یا عرفی سبب اور عذر کے نماز کو اول وقت سے مؤخر کر دینا شریح عذر بھی نہیں ہے شریح عذر کیا ہے انسان کے پاس پانی نہیں تھا شریح عذر کیا ہے کہ وہ غصل کرنا چاہتا ہے وہ غصل کے لیے پانی نہیں تھا اس کے پاس لباس موجود نہیں تھا شریح عذر یہ ہے کہ وہ کسی کام میں مصبوب تھا اس پر نماز نہیں پڑھی کہتے ہیں بغیر کسی شریح عذر دونوں جو ہیں وہ عذر نہیں ہیں اس کے باوجود کو کہتا ہے نماز کو اول وقت سے مؤخر کر دینا یعنی اول وقت میں نہیں پڑتا بلکہ نماز کو امیت نہ دینے کے انماز سے مؤخر کرنا یہ نماز کو امیت نہ دینے کے مسادیق میں سے ہے یہ ایسا ہے کہ اس نے نماز امیت نہیں دی مولا کیا فرماتے جو نماز کا اہمیت نظر سے ہماری شفاعت نہیں ملتی دوسرا نے صادق جو آغانہ بیان فرما ہوا ہے کہ نماز کے مقردہ اوقات میں بغیر کسی شریع عذر کے نماز کو ترک کر دیں نماز کے اوقات ہے ٹھیک حضور کا وقت ہے اثر کا وقت ہے ان اوقات میں کیا کرتا ہے نماز کو کیا کرتا ہے مقردہ بلکہ نماز کو ان اہمیت نہ دینے کے ان مقردہ سے مقردہ کرنا یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے نماز چھوڑ دی نماز کو اس نے اول وقت میں یا پورا وقت میں ادا نہیں کی یعنی نماز زور آئین ڈانہ ایک سے لے کے شام کی آزان در مغرب تک اس نے نماز نہیں پڑی بعد میں نماز کی قضا کرنیتا ہے نماز اس کو پا لیا ہے اس نے نماز بہمیت نہیں دی تیسرا علمانہ نے فرمایا کہ کبھی نماز پڑھے اور کبھی نہ پڑھے عموما ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے ابھی کوئی کام نہیں ہے تو آپ نماز پڑھ لیں ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے عموما آپ کے ہاں کو اگر کسی کا انتقال ہو جائے کوئی فوتی ہو جاتی ہے تو ہم اس دن نماز نہیں پڑھتے ٹھیک ہے مجھے خود یاد ہے کہ ایک دفعہ میں اپنے گاؤں میں تھا کوئی ہمارا قریبی کا انتقال ہوا تھا اور میں نماز پڑھنے کے لئے جا رہا تھا کسی ہمارے خاندان میں کسی عورت نے مجھے کہا بھئی اس حالت میں بھی آپ نماز پڑھو گے یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب آپ خوشی کی حالت میں ہو کوئی کام نہ ہو تب نماز پڑھو یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی مر گیا ہے گھر میں میت پڑھی ہے تو آپ نماز نہ پڑھیں جبکہ کربلا ہمیں یہ درست دیتا ہے حبیبی زینب سلام اللہ علیہ وسلم بہتر لاشوں کے درمیان نے نماز پڑھی ہے ٹھیک ہے کیا فرمایا ہے تیسے رہے ہم کہہ کرتے ہیں کبھی نماز پڑھ لیں کبھی نہ پڑھیں یعنی جب کبھی کام قائد سے فرصت ملے تو نماز پڑھ لیں اور جب دنیاوی کاموں میں مشغول ہوں تو نماز نہ پڑھیں یہ بھی نماز کو امیت نہ دینے صادقِ آلِ محمد کیا فرماتے ہیں اسے ہمارے شفاعات نصیب نہیں ہوگی اس کے بعد چوتھی چوتھی چوتھی۔rau عغاں نے فرمایا نماز کو امیت نہ دینے پس کبھی نماز پڑھنا بھیجائیں ایک انسان کو یاد نہیں رہا کہ اس نے عزا کی نماز پڑھنی ہے یا یاد نہیں رہا کہ اس نے عزا کی نماز پڑھنی ہے یہ انوان ہو گیا یا وہ ایک سویا ہوا وہ جن کو جو ہے وہ رات کو سویا ہوا سبا کے نماز میں نہیں پڑی یا سویا رہے پہمانے ہی کہ اگر وہ نماز کو حمیت دیتا یعنی اگر وہ نماز کو حمیت دیتا نہ سوتا ہونا ہی وہ نماز تو بھولتا یعنی انسان ایکی ضروری کام کرے کیا وہ نماز کو بھولے گا اگر وہ اسے ضروری سمجھتا اللہ کی ذرہ سے واجہ سمجھتا اللہ کے لئے بندگی سمجھتا کبھی اس نماز کو ترب نہ کرتا کبھی اس نماز کو نہ بھولتا اس کا بھولنا بتاتا ہے کہ اس نے نماز کو اہمیت نہیں دی اور تو نماز کو اہمیت نہ دے صادق علی محمد فرماتے سے عمری شفا نصیب نہیں ہوگی اور آیت اللہ سستانی صحیح فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق اور امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے کلام نے نماز کو امیت نہ دینے کا تذکرہ ان تمام صادق میں شامل ہے یعنی یہ جو چار بیان فرمایا ہے ان دونوں فرمان چار موسیٰ دیگ جو ہیں وہ موجود ہیں